السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں ایک بھائی کا اس وان تھا کہ حضرت نماز پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ ہیں جو مسلے کا کونہ جو ہے وہ موڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلے کا کونہ نہ موڑا گیا تو اس پر شیطان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے کیا آباس صحیح ہے اور کیا واقعی نماز کے بعد جو ہے وہ مسلہ جو ہے وہ کونہ موڑ دینا چاہیے یہ ضروری ہے کی نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ نماز کے بعد مسلہ جو موڑنا ہے وہ کیسا ہے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں نماز کے بعد مسلہ موڑنا کیسا ہے مسلہ موڑتے ہوئے کہنا کہ اگر مسلہ کا کونہ نہ موڑ گیا تو اس پر شیطان نماز پڑھتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے دراصل یہ بات جہالت سے بھری ہوئی ہے اور ہمارے اندر جو جہالت کے بو آ رہی ہے اور جو جہالت بھری ہوئی ہے اس کا ایک جیتا جاکتا یہ نمونہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ نماز کے بعد اگر مسلہ نہ موڑ گیا تو شیطان نماز پڑھتا ہے اور یا ذرا سی عقل نہیں ہے کیا شیطان بھی کبھی نماز پڑھتا ہے شیطان بھی کبھی سزدہ کرتا ہے سزدہ کرنے ہی سے تو شیطان نے منع کیا تھا اب وہ سزدہ کیوں کرنے لگا اور مسلہ پر نماز شیطان کیوں پڑھے گا مسلہ کے اندر اسے صرف مسلہ ہی ملا ہے نماز پڑھنے کے لئے اتنی اچھی اچھی کالینیں بچھی رہتی ہیں انہما مسلہ کے اندر اتنی اچھے چٹائیاں بچھی رہتی ہیں اس کو نماز پڑھنے کے لئے صرف مسلہ ہی ملے گا کہ اگر مسلہ کا کونہ نوم موڑا گیا تو اس پر شیطان نماز پڑھے گا سب سے پہلی چیز شیطان نماز پڑھتا نہیں عبادت ہے اور شیطان کا کام تو عبادت سے روکنا ہے شیطان لوگوں کو عبادت سے دور کرتا ہے وہ عبادت سے روکتا ہے تو جو شیطان لوگوں کو عبادت سے روکنا ہو وہ عبادت کف سے کرنے لگا اگر شیطان عبادت کرنے لگے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا پھر انسان بھیکے گا ہی نہیں انسان کبھی گناہ کرے گا نہیں سافر سار کوئی عبادت سے دور بھاگے گا ہی نہیں اس لیے کہ عبادت سے دور ہمیں تو شیطان کرتا ہے نماز سے دور ہمیں تو شیطان لے کر کے جاتا ہے شیطان کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی جو ہے وہ نماز نہیں پڑتا ہے تو جب شیطان ہم کو نماز سے دور کرتا ہے تو پھر شیطان کب سے نماز پڑھنے لگا اور اگر شیطان کو نماز پڑھنا ہی تو وہ مسلح پر آ کر ہی کیوں پڑھے گا اسے اور مسجد کی کالینیں نظر نہیں آئیں گی مسجد کی چٹائیاں نظر نہیں آئیں گی مسجد کے دیگر جگہ اس کو نظر نہیں آئیں گی نماز پڑھنے کے لئے وہ مسلح پر ہی نماز پڑھے گا تو اس طرح یہ حالت ہے جو ہم کہتے ہیں کہ نماز کے بعد مسلح موڑنا چاہیے اس کی شرعی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد مسلح موڑ دینا چاہیے اس کی شرعی کوئی دلیل کسی بھی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے تو نماز پڑھنے کے بعد مسلح موڑنا کوئی ضروری نہیں ہے لازمی نہیں ہے اور یہ کہنا کہ اگر نہ موڑا گیا شیطان نماز پڑھے گا تو سرہ سر جہالت ہے ہم اب بھی جہالت کے اندھیروں کے اندر غم ہیں اور ہم علم دین کی طرف راغب نہیں ہے اور صحیح مسلح سے ہم واقع نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح مسلح کی طرف دھیان دیں نماز کے بعد مسلح موڑیں یا نہ موڑیں آپ کی مرضی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز کے بعد مسلح موڑنا ضروری ہے اگر نہیں موڑا گیا تو شیطان اس پر کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے ذرا تھوڑا سا بھی عقل اگر لگا لے تو انسان کے بعد سمجھ میں آ جائے گی کہ شیطان جو ہے وہ کب سے نماز پڑھنے لگا اور اگر شیطان نماز پڑھنے لگی تو سارا مسلح ہی ختم ہو جائے گا تو یہ سرسر جہالت ہے اور جہالت کی بنیاد پر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد مسلح موڑ دینا چاہیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ نماز کے بعد مسلح موڑ دیا جائے نماز پڑھنے کے بعد چاہے مسلح پیچھے سے موڑا جائے آگے سے موڑا جائے اٹھا کر کے رکھ دیا جائے یہ انسان کو اختیار ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ ہاں مسلح موڑنا ضروری ہے اگر نئی موڑا گیا تو پھر اس پر چلانا چہکنا اور پھر یہ کہنا کہ شریعت کے خلاف یہ باتیں ہیں تو ساری باتیں درست نہیں ہیں مسلح موڑنے کا حکم کسی بھی کتاب سے ثابت نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح مسئلہ سے آگاہ ہوں اور صحیح مسئلے پر عمل کریں اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو صحیح مسئلے پر عمل کرنے کے توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ